بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم کانٹریکٹ کی ڈیفینیشن ڈسکس کریں گے یعنی دو یا دو سے زیادہ اشخاص کے درمیان کسی مخصوص چیزوں کے کرنے یا نہ کرنے کے ایگریمنٹ معاہدے کو کانٹریکٹ کہتے ہیں اب اس ڈیفینیشن میں ہمارے پاس دو چیزیں ہیں ایک ہے ہمارے پاس ان ایگریمنٹ یعنی ایک معاہدہ ہونا چاہیے دو یا دو سے زیادہ اشخاص کے درمیان دوسری چیز ہمارے پاس ہے that agreement should be enforceable at law یعنی یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ قانونی طور پہ قابل نفاظ ہو یعنی اس پہ عمل کیا جا سکے اب ہمارے پاس جو ہے اس کی further explanation ہے agreement ہمارے پاس ہے offer plus acceptance یعنی آپ کے پاس جب بھی کوئی ایک party offer کرے اور دوسری party جب اس offer کو accept کرے اسے ہم agreement کہیں گے پھر دوسری نمبر پہ ہمارے پاس ہے contract contract کیا ہے agreement اس میں ایک معاہدہ ہونا چاہیے plus enforceability یعنی آپ اس کو جو ہے قانونی طور پہ جو ہے آپ اس کو نافذ بھی کر سکیں یعنی وہ perform کرنے کے قابل ہو وہ contract اب ہم یہاں پہ ایک example لیتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے suppose کرتے ہیں there is an agreement between a and b یعنی a اور b کے درمیان ایک agreement ہے that mr a will sale his car to mr b a کیا کرے گا a اپنی car جو ہے وہ b کو sale کرے گا and mr b will pay rupees 3 lakh to mr a اس کے بدلے میں mr b جو ہے mr a کو 3 lakh روپے پے کرے گا the agreement is contract یہ جو agreement ہے اس کو ہم contract کہیں گے کیوں سب سے پہلے تو اس میں دو پارٹیاں a and b یعنی ہمارے پاس ایک پارٹی a ہے اور دوسری پارٹی ہمارے پاس b ہے a نے کیا کیا ہے a نے جو ہے offer کی b کو اور b نے کیا کیا ہے اس offer کو جو ہے accept کر لیا b نے اس offer کو accept کیا یعنی پہلی بات یہ ہمارے پاس agreement ہو گیا اب یہ جو agreement ہوا ہے اب آپ یہ دیکھیں کیا یہ agreement جو ہے perform کرنے کی قابل ہے کیا اس کو ہم perform کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں کیونکہ a نے جو ہے b کو کہا ہے کہ میں آپ کو جو ہے اپنی گاڑی سیل کرنا چاہتا ہوں تو a نے offer کی b نے کہا بلکل میں آپ کو اس کے بدلے میں 3 لاکھ روپے دے دوں گا تو یہ کیا ہوا یہ ایک contract ہوا پہلے اس میں agreement ہے اور اس agreement چونکہ ہمارے پاس جو ہے اس میں offer اور پلس acceptance تو ہمارے پاس وہ agreement بنا اب اس agreement میں جو ہے ہمارے پاس کیا ہے جب contract وہ تب بنا جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس agreement پلس enforceability یعنی یہ جو کانو یہ جو ہمارے پاس contract ہے کیا ہم اس کو perform کر سکتے ہیں موسیقی